جو قارنٹین ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لوگوں کے تدویش کردہ وقت اس کو دس تن سے کم کر کے اب پانچ سن پر کر دیا ہے یہ بہت اہم تبدیلی ہے اور سائنسی تحقیق اس کا جواز بنی ہے آپ سب کو اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم کوویڈ نائنٹین میں اومیکرون کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ کی بات کریں گے سیڈی سی نے فرحال کوویڈ نائنٹین اور اومیکرون کی مختلف اقسام ہیں ان کے بارے میں کچھ اہم سائنسیز جو جانتے ہیں اس کے پیشن ازر جو قارنٹین ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لوگوں کے تدویش کردہ وقت اس کو دس تن سے کم کر کے اب پانچ سن پر کر دیا ہے اور اگر بیماری کے علامات نہ ہوں تو عام سماجی تعلقات میں مزید پانچ دن کے ماسک پھیننے کا مشورہ دیا جا رہا ہے یعنی کہ جب مریض دوسروں کے آس پاس ہو تو وہ پانچ دن تک ماسک پھین کے رکھیں یہ بہت اہم تبدیلی ہے اور سائنسی تحقیق اس کا جواز بنی ہے یہ معلوم ہے ہم سب کو کہ سارس کووی ٹو وائرس کی زیادہ تر منتقلی بیماری کے آغاز میں ہو جاتی ہے اور عام طور پر علامات شروع ہونے سے ریس مصبت آتا ہے ان کو پانچ دن کے لیے الگ تھلگ رہنا چاہیے اور اگر اس وقت تک علامات زاہر نہ ہوں تو وہ کارنٹین چھوڑ سکتے ہیں بشرت ہے کہ وہ نیکس فائیو ڈیز تک ماسک لگاتے رہیں حدث دوسروں کو متاثر ہونے کا خطرہ وہ کم سے کم ہو سکے اس کے علاوہ ایسے افراد جنہیں یہ اتعمال ہو کہ انہیں کسی متاثر ہماریز سے رابطہ ہوا ہے یا وائرس کا ایکسپوزر ہو گیا ان کو پانچ دوسروں کو مے نوہ پانچ دوسر خاص اھا durے ڈیکی ڈے ڈے کے لیے آپ پبلک میں جائیں لیکن سخت ماسک کا استعمال کریں یعنی ٹائٹ فٹنگ ماسک کو اور اگر پانچ دن کا کارنٹین بھی ممکن نہیں ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ جائے کام پر لیکن ہر وقت اچھی طرح سے فٹنگ ماسک پہنے اور دس دن تک پہنے یعنی ایکس پوجر کے بعد دس دن تک دوسروں کے آس پاس آپ ماسک پہن کے رہ چلیں جن افراد کو اپنا بوسٹر شارٹ مل چکا ہے انہیں ایکس پوجر کے بعد کارنٹین ملانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایکس پوجر کے بعد انہیں بھی دس دن تک ماسک پہننا چاہیے بیماری لگنے کا خطرہ ہے بہترین پریکٹیس یہی ہے کہ وہ سارٹس کو بی ٹو گیک ٹیسٹ کر لیں پانچ دن کے بعد اور اگر علامہ ظاہر ہوتی ہیں تو ان افراد کو فائدہ پر کارنٹین کرنا چاہیے اور جب تک کہ ان کا نیگریف ٹیسٹ نہیں آجاتا یعنی کہ دو سے تین ہفتے میں اور تاکہ معلوم ہو سکے کہ بھائی جو آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں وہ کووڈ ڈائنٹین سے منصوب نہیں ہیں تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے پہلے آج تبدیلی نہیں تھی سی ڈی سی نے کل یعنی ستاہیس دسمبر کو اس کا اعلان کیا ہے اور آئی ہوپ کہ پاکستان میں بھی چند دنوں میں اس کے اوپر گارڈ ڈائن سے ہے وہ اپ ڈیٹ ہونے شروع ہو جائیں گی باٹسنس ایٹ ویری فریش نیوز تو آئی تھاڈ شیئرنگ ویڈ یو باہرحال آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ماسک پہننا ضروری ہے کووڈ سے بچنا ضروری ہے اپنے پیاروں کو بچانا ضروری ہے اگر کوئی مریض آپ کے اراؤنڈ ہے تو اس کے بعد آپ کو بھی اس سے بچنا ضروری ہے تو ان سب کا طریقہ کار کیا ہے وہی ماسک پہنے اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں تو ہر چیز کی تان وہیں آکر ٹوٹری جہاں سے شروع ہوئی تھی تو اب اس سیٹویشن میں ایس ای ڈاکٹر ہم آپ کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں ویکسین لگوائیں جب پوسیبل ہو اور ویکسین اگر نہیں لگی تو آپ کو اور زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو اپنا خیال رکھیں صحت مند رہیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس ہمیں دیں تاکہ ہم آپ کو اور بہتر کانٹنٹ بنا کر دے سکیں تینکیو باری مچ تیک چیئر